دیبتاؤں کو درلو ہے اس سریر ہم کو سلب سے پرابت ہو گیا ہے ایسا کون کارج کرنا چاہیے جو دیبتا بھی نہیں کر سکے وہ کارج اگر ہم کرے تھا تو اس رشت ہے اور جو دیبتا کرے وہ بھی نہیں کر سکے تو ہم اس رشت ہے ماں پرسو نے بتایا یہ مانو کا جو سریر ہے لوہا کے سمان ہے اب دیبتاؤں کا جو سریر ہے وہ چاندی کے سمان ہے اگر ایک کلو لوہا بیچیں گے تو چاندی کتنے ملے گی جیسے مٹھائے کے اوپر تھوڑا سا ورک لگتا ہے وہ ہی تھوڑا سا ملے گا اور ایک کلو اگر چاندی بیچیں گے بجان میں تو لوہا کتنا ہو جائے گا کم سکم ایک ٹرالی تو بھر جائے گا تو اس درشتی سے آپ دیبتا سے اس رشت نہیں ہے ہاں اگر لوہا کو پارس کا سنگ مل جائے تو لوہا کیا بنے گا وہ سونا بن جائے گا اچاندی کو اگر پارس کا سنگ مل جائے تب سونا بنے گا وہ چاندی کا چاندی ہی رہے گا یا مانو اگر صدگرو کے سنگ چلے جائے تب اس سے یکتی جان کر کے مانس جب مانس جان درشتیوں گناہ دنسندھان کرنے لگ جائے تب یہ جی بھی ہی پیو ہو جائے گا تب یہ دیبتا سے اس رشت ہو جائیں گے تو یہ مانو سرر جتنا اتم ہے اتنا ہی چھن بھنگو رہے پرلہاج نے سارے دیتی بالکوں کو بٹھا کے کہا تھا قوم آرم آچریت پراغیو دھرمان بھاگواتانی ہو درلہم مانو سم جنمہ تدپین درت مرتم اتنا ہی چھن بھنگو بڑھا پے اور جوانی کے بھروسے مت رہو جب سے ہوس ہو جائے تب سے اسور کی بھکتی میں لگ جاؤ شریر کا کوئی پتہ نہیں جوان مریں گے کی بڑھے مریں گے کی بچے مریں کوئی ساٹی پکٹ ہے گروہ نانک دیب جی مہاراج کہتے ہیں نہیں بالک نہیں جوانے نہیں بردھی کچھو بند وہ افسر نہیں جان یہ جب آئے پڑے جمپن کب کال کے گال میں چلے جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہم لوگوں کا جیون کیسا ہے پتہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سرپ کے موکھ میں میڑھگ چلا جاتا ہے میڑھگ نہ بینگ اب پھر بھی ان کے سامنے میں کوئی کڑا مکڑا آ جائے گا تو لپک کر کے کھانے کا کوشش کرے گا کمیڑک کہ اسی پرکار ہم لوگ کال روپی سرپ کے مکھ میں پرویش کر چکے ہیں کب تک سرکھت ہے جب کال روپی سرپ جب تک جوڑا نہیں سٹایا ہے جیسے مو بند کرے گا وہ اسی سمیہ رامنام ست ہو جائیں گے ایسا ہم لوگوں کا جیون ہے چھن بھنگور جیون کی کلی کا کل پراتے کو جانے کھلی نو کھلی ملیا چل کی سچی سیتل مند سگند سمیر ملی نو ملی کلی کال کٹھار لیے پھرتا تن نمر سے چوٹ جھلی نو جھلی کھلے اری نام اری رسنا پھر انت سمیہ میں ہی لین ہوئی کب یہاں نشٹ ہو جائے گا سریر پتا نہیں اتنا چھن بھنگور یہ جیون ہے ساجو بھائی نے کہا پانی کاسا بلبلہ یہاں تن ایسا ہوئے پیوی ملن کو ٹھانیے نہ پڑ رہیے سوئے نہ پڑ رہیے سوئے بہوری نہیں منو کھا دے ہی آپن ہی کو کھوج ملے جو رام سنی ہری کو بھولے جو پھرے جیون سہ جو چھار سکھیاں تب ہی ہوئے گے جب سمرے گو کرتا جب پرماتم کا سمرن کریں گے چنتن کریں گے دیان کریں گے تب ہی سکھی ہو سکتے ہیں تو یہ معنو سریر ہے کس لئے ملا ہے اپنے آپ کو جاننے کے لئے اب یہ ہم کو سریر کا پہچانہ ہے اپنے آپ کا پہچانہ ہے کہ میں کون ہوں کستم کو ہم کتہ آیا تا کومی جننی کومی تاتا کستم تم کون ہو تم سریر نہیں ہو سریر میں رہنے والے سریری چیتن آتما ہو کتہ آیا تا کہاں سے آئے ہیں بھاگل پور سے بھاگل پور سے تیا آپ کا سریر آیا آپ کہاں سے آئے ہیں آئے تھے سیر کرنے ہیں مساہ پھر تو یہاں تھا سیر کر کے لوڑ جانا یک تو تجھ کو پھر وہاں سیر کرنا بھول کر نیچ گھر وسا کے ٹک گیا یاد کر اپنے دیش کی پردیش میں کیوں پھر گیا یہاں اپنا دیش نہیں اپنا دیش کہاں ہے سکیا وہ گھر سب سے نیارا جہاں پوراں پروس ہمارا جہاں نہیں سکدک سانچ جھوٹ نہیں پاپن پنے پسارا سکیا وہ گھر سب سے نیارا وہاں ہمارا اصلی گھر ہے عجیب کا اصلی ماتا پتا وہی پرم پتا پرماتمہ ہے اس لئے ہم لوگ مندر میں کیا کہتے ہیں تمہیں وہ ماتا چو پتا تمہیں وہ تمہیں وہ مندر چو سکھا تمہیں وہ تمہیں وہ تمہیں وہ تمہیں وہ سر ومم دیوتو تم ہی میرے ماتا ہو تم ہی میرے پتا ہو سر وست تم ہی ہو یہ جیب کا اصلی ماتا پتا پرم پتا پرماتمہ ہے جب تک جیب پرم پتا کے پاس نہیں چلا جائے گا تب تک سکھ ملے گا سانتی ملے گی تو اپنے آپ کو جانو اس لئے اپنی صد میں ہے ایہی چید بید دستی مستین و چید حاوی دن مہتی بنشتی بھوتے سو بھوتے سوچی دیرہ پرتیاس ملوکات مرتبانتی یدیس جانمہ برمہ کو جان لیا تب تو ٹھیک ہے اور یدی نہیں جانا تب تو بڑی بھاری ہانی بھاری ہانی کیا ہے منس سریر کے علاوہ کسی اور سریر میں چلا جانا یہی سب سے بڑا بھاری ہانی سائی سوامی جی مہاراج ایک کتھا کہتے تھی کہ گجرات میں ایک جونہ گڑھ ہے وہاں ایک ستہ دھاری آسرم تھے ایک بہت بڑا بھائیسہ تھا چار پہلمان مل کر کے اس کے مالس کرتی تو اس بھائیسہ کو تیل سے کھانے کے لئے کیا دیتا تھا ایک سوپ لاکر کے کاجو کسمی ساڑے مرک دیتا تھا کتنا بھگ یہ سالی اور کہتے تھے بھائیسہ کے پاس جو منوں کامنا کرتے تو اس کا پر نہ ہوتا تھا اتنا ہونے پر بھی کسی منوس سے پوچھے دیکھو جی تم کو دال بھات روٹی سبجی پر بھی آفت ہے تم بھائیسہ بنو گے کاجو کسمیس ملے گا کھونے کے لئے وہ بنے گا کہے گا تم ہی بھائیسہ بنو کاجو کسمیس کا ہم کو بھائیسہ نہیں بننا ہے کیونکہ جو ہم کو گیان ہے وہ بھائیسہ کو ہے وہ ستسنگ میں بیٹھے گا دیان کرے گا تو مانو سریر ملا ہے کس لیے موکش مکتی کو پرابت کرنے اسی لیے بھگوان سری رام کہتے ہیں سادھنا دھاما موکش کر دوارا پائینو جہی پر لوگ سوارا یہ مانو سریر کیا ہے سوی سادھناوں کا گھر ہے اور موکش کا درواجہ ہے تو یہ سریر میں موکش کا درواجہ کہا ہے گروہ مہراج کہتے ہیں یہ نو دوار اتینت ملین ہے دو آنکھ کے دوار دو کان کے دوار دو ناکھ کے دوار ایک مک کے دوار اور ایک پسا پکھنا یہ نو دوار ہے یہ نو دوار کوئی موکش کا مارگ ہے یہ کہتے ہیں اتینت ملین ہے آنکھ سے کچھی نکلتا ہے کان سے گجو نکلتا ہے ناکھ سے نیٹا نکلتا ہے موک سے تھوکھے کارنے کا پسا پکھنا کا تو گھا رہی ہے سندرداجی مہراج کہتے ہیں جا سریر ماہی تو انیک سکھ مانی رہی ہو تاہی تو بیچاریاں میں کون بات بھلی ہے مید مجہ مانس رگ رگ میں رکت بھری ہو پیٹ سی پیٹاری سی میں ٹھور ٹھور ملی ہے ہارن کے موک بنی ہو ہارن کے نینناک ہاتھ پہ وصوص و ہارن کے نلی ہے سندر کہت یا ہی دیکھی جانی بھولو کہو بھیتر بھنگار بھرے اوپر سے کلی ہے بہار سے بہت سندر لگتا ہے لیکن اندر میں کیا ہے جی راس رات مید مجہ اسٹی مانس بھی اسی سن بنا ہے تو اس میں دسم موکش کا دروازہ کا ہے گروہ مہراج کہتے ہیں تیاغی چڑھو دسم دوارے سکھ پاؤ روائے دسمہ دروازہ میں پرویس کریں گے تب سکھ ملے گا اسی لئے اس کا نام یہ ہے سکھ ملہ سادھا کو اس کا دھیان کرتے ہیں اگیاں چکر کا تو وہاں سکھ ملنا پرارم ہو جاتا ہے تو بھگوان کرشن کی اتام کہتے ہیں اس موکش کو پراب کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اسپرسان کرتوا بہر ویان چکچس چیوانترے بھرو پرانا پانس موک کرتوا ناشا بھیانتر چارینو یتندری امنو بدھر منیر موکش پرائنہ بیتے اچھا بھاک کرو دھویا سدا موکتی بس بھگوان کرشن کہتے ہیں اسپرسان کرتوا ہم لوگوں کے پانچ گیان اندریان آنکھ کان ناک جیبہ توچہ یہ پانچ گیان اندریان کہاں جا رہی ہے پانچ بسائی کے طرف آنکھ روب کے طرف کان سبد کے طرف ناگند رگند کے طرف جبیہ رساسوادان کے طرف اور توچہ اسپرس کے طرف جو پانچ گیان اندریان جو پانچ بسائی کے طرف پروائیت ہو رہا ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں ان بسیوں کو اندر مت آنے دو بھئی ان کو باہر ہی نکال دو پران اپان بھائیو کو سم کر کے اپنے درشتی کو بھرکوٹی کے بیچ مستیر کرو پانچ گیان اندریان پانچ کرم اندریان اور چار انتہ کرن اندریان کو بس کرو بھگتے چا بھیک کرو دو یسدہ مکتی بسا اکشاؤں کا تیاغ کرو کرو دو کا تیاغ کرو ایسا جو سادھک کرتے ہیں کہتے وہی موکش کے یوگی آرثات وہی موکش کو پرابت کر سکتے ہیں بھگوانی کرشن کہتے ہیں اسی کو نتی سنیاسی سمجھنا چاہیے یونو دوشتی نو کانچ چتی نہ تو کسی سے دویس کرتے ہیں نہ کچھ پانے کی اکانچہ کرتے ہیں بھگوانی کرشن کہتے ہیں اگر ساتھک بھاولہ سے اگر اپنے سریر کا پرتیاغ کیا تو سریر چھٹنے کے بعد آپ سورگ جائیں گے اور رجو گن کی پرتی میں اگر اپنے سریر کا پرتیاغ کیا تو سریر چھٹنے کے بعد پھر مانو سریر میں آئیں گے اگر اپنے سریر کا پرتیاغ کیا تو سریر چھٹنے کے بعد یا تو پسوی جونی میں جانا پڑے گا یا برکس جونی میں جانا پڑے گا یا کیڑے مکوڑے کے سریر میں جانا پڑے گا بھگوانی کرشن کہتے ہیں پیتر کو پجنے مالے مانو کہا جائیں گے پیتر کے پاس پیتر سمجھتے ہیں جو آپ کے باو دادا کا سریر چھٹ گیا اور اس کے نام سے جاتے ہیں گایا ہمیں پندہ دان کرنے کے لیے اور اسی میں من لگا رہا سریر چھٹ گیا تو جہاں آپ کے پرواج پیتر بن کے ہیں وہیں اسی کو پرابت کریں گے بھگوان سنکر کے پوجا کرتے کرتے سریر چھٹ گیا تو سیو لوگ کو پرابت کریں گے برمہ جی کے پوجا کرتے کرتے سریر چھٹ گیا تو برم لوگ کو پرابت کریں گے اندر جی کے پوجا کرتے کرتے سریر چھٹ گیا تو سورگ جائیں گے پیتر کے پوجا کرنے والے پیتر کے پاس اب بھوت کے پوجا کرنے والے بھوتے جیہ بھوت کو پرابت کریں گے اور بھگوان کہتے ہیں میرا اسمرن کرنے والے میرا چنتن کرنے والے میرا دھیان کرنے والے انت میں مجھ کو ہی پرابت کریں گے اسی لئے بھگوان کرشن کہتے ہیں سر و دھرمان پری تجو مام ایکم سلنم براجو اہم تو آسر پاپی بیو مکشی ہمہ سچا کہ ارجون سبھی دھرموں کو تیا کر میرے سرن میں آ جاؤ میں تجھے سبھی پاپوں سے مکت کر دوں گا میں سچا چنتہ مت کروں دیکھیں جتنے ساس رہے دھرم کرنے والے سب میں کہتے ہیں دھرم کرنے والے اب بھگوان کرشن کہتے ہیں سبھی دھرم کو چھوڑ کر میرے سرن میں آ جاؤ پتا کا دھرم کیا ہے پتر کو پڑھا لکھا کے یوگی کرنا پتر کا دھرم ہے مطا پتا کی سیوا کرنا پتنی کا دھرم ہے پتی کی سیوا کرنا پتی کا دھرم ہے پتنی کا بھرن پوسن کرنا راجہ کا دھرم ہے پرجا کی سیوا کرنا راجہ کا دھرم ہے پرجا کا دھرم ہے راجہ کی اگیاں کا پالن کرنا گروہ کا دھرم ہے سشی کو یوگی بانانا سشی کا دھرم ہے گروہ کی اگیاں کا پالن کرنا سیوا کرنا تو کیا یہ سب دھرم کرم چھوڑ دیا جائے بھگوان کہتے ہیں سبھی دھرم کو چھوڑ کر میرے سرن میں آ جاؤ کانے کا مطلب کیا ہے کانے کا مطلب ہے بھگوان کرشن کا کہ آنکھ کا دھرم ہے دیکھنا کان کا دھرم ہے سننا ناکھ کا دھرم ہے سننا جبیہ کا دھرم ہے رسا سوادن کرنا اتوچا کا دھرم ہے جو پانچ گیان اندریوں کا جو دھرم ہے اس کا تیاغ کر کے ارتات میرا اسمرن کرو میرا چنتن کرو میرا دھیان کرو میں سبھی پاپوں سے تم کو مقت کر دوں گا ماسوچا بیدویاجی مہاراج اٹھارہ پران لکھے اٹھارہ پرانوں کے سارگر بھیت کیا کہا اشتہ دس پران ایسو بیاسس وچنت دیم پر اپکار آیا پنیا آیا پاپا نام پرپیڑنا اٹھارہ پرانوں کے سارگر بھیت بیدویاجی مہاراج نے کہا اشتہ دس پرانے سو بیاسس وچنت دیم دو ہی وچنت سارا ہے پر اپکار آیا پنیا آیا پر اپکار کرنا یہی سب سے بڑا پنیا ہے پاپا نام پرپیڑنا دوسرے کو ستانہ کش دینا یہی سب سے بڑا پاپ ہے پرحیت سرش دھرم نہیں بھائی پرپیڑنا سمجھ نہیں آدم آئی پرحیت سرش دھرم نہیں بھائی دوسرے کا حیت کرنا اس سے بڑھ کر کے دھرم نہیں ہے اور دوسرے کو ستانہ کش دینا اس سے بڑھ کر کے پاپ نہیں ہے تو مانو سریر ملا ہے سنتوں سے یقتی جان کر ایک نام کا جب کریں ایک روپ کا دیان کریں درشتیوں گناہ دانزندان کریں تو ہم لوگوں کا پرمکلیان ہوگا بسی اس روپ سے ہم لوگ پجیوہ کے مقارون سرون کریں بولیے سری صدگرو مہاراج سری صدگرو مہاراج کی جائے دھرم پریمی سجنوں ابھی ہم لوگ سننے تھے پجیوہ پاسوامی نرے سارننجی مہاراج کی